السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درگاہِ آلہ حضرت سے ہوا بڑا اعلان آئی بڑی خبر محرم تہوارب نہیں عبادت کا مہینہ احسن میاں نے کہا آخر ایسا 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 کا آئین ناظرین پوری خبر جانتے ہیں لکھتے ہیں کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی اسلامی نئے ساتھ آغاز ہو جائے گا مگر اس بار کرونہ مہا ماری کے چلتے جلسے اور جلوس نکالنے پر پابندی ہے محرم کو لے کا درگاہِ آلہ حضرت سے اپیل ہوئی ہے کہ جلوس اور جلسوں پر خرچ گونے والی پیسے یعنی رقم کو گریب اور ضرورت مندوں کے علاج میں خرچ کریں چند دنوں بعد ہی اسلامی نئے سال 1441 چند گھنٹوں بعد ہی اسلامی نئے سال 1441 سجری شروع ہو جائے گا درگاہ سے جڑے ناصر فریشی نے بتایا کہ درگاہ کے سجادہ نشی مفتی احسن میاں نے محرم کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ محرم کوئی تحوات نہیں ہے یہ عبادت کا مہینہ اس لیے گھروں پر ذکر شہی شہدہِ کربلا محفلِ ملان قونخانی کا آئیوجن شاسن کی گائیڈ لائن کے حساب سے ہی کریں مفتی احسن میاں نے آگے بتایا کہ امام حسین و ان کے بہتر ساتھیوں کی شہادت کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے غریبوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں گھروں میں پنخانی اور کرا کر کر کرونا سے خاتمے کی دعا کریں غیر شرعی کام سے پرہیز کریں اس کے علاوہ نو یا دس یا کردس یا اگارہ محرم کو ضرور بزرور روزہ رکھیں یہ ایک بڑا اعلان ہوا ہے برلی شریف سے درگاہِ آلہ حجرت سے احسن میاں نے اعلان کیا ہے اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں سکت ضرور بزرور آپ شیئر کیجئے السلام علیکم